شکور حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بہبوب زاجہ محترمہ حضرت خدیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالیٰ انہا کی سب سے چھوٹی اور چوتھے نمبر پر پیدا ہونے والی بڑی لادلی دولاری شہزادی حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سیدت النساء العالمین سیدت النساء احل الجنہ زہرہ بطول طاہرہ متحقرہ روزیہ مرضیہ زاکیہ اور اس کے علاوہ بھی بہت سے الکار ان کی ولادت کے بارے میں کچھ اختلاف پھر آئے کچھ کی نظر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی ولادت نبوت سے پانچ سال پہلے کچھ قطب میں نبوت سے ایک سال پہلے اور کچھ کتابوں میں نبوت سے ایک سال بعد بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے حالانکہ ایک سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ملنے یا نبوت کے بعد کی ولادت کے تذکرے کی احادیث اکثر ضعیف ہیں بہت زیادہ ذہین بہت زیادہ سمجھدار بہت سیانی اور بڑی سادگی کا مزاج رکھنے والی بہت زیادہ کھیل تماشے ان چیزوں کا شوق بچپن سے ہی نہیں تھا اپنی والدہ کی طرح بڑی ذہین اور فتین اور ٹھہرے ہوئے مزاج کی تھی حضرت قدیجہ تلکبرہ کے پاس بیٹی رہتی تھی باہر نکلتی نہیں تھی گھر سے چھوٹی عمر میں اپنی والدہ کے پاس بیٹی تھی حضرت قدیجہ نے رضی اللہ تعالیٰ انہا نے ان کی تربیت اور ان کی ٹریننگ کے اوپر بہت زیادہ وقت اور بہت زیادہ توجہ بھی دی تھی بہت زیادہ سادگی پسند تھی بچپن سے چھوٹے حالانکہ آپ دیکھیں چھوٹی عمر میں تو بچیوں کو اچھے پہننے کا اور زیوروں اور لباسوں کا فطری طور پر ان چیزوں کا رجحان نہیں تھا وہ واقعہ آتا ہے حضرت فاطمہ کی زندگی کا کہ حضرت قدیجہ تلکبرہ کی حیات تیبہ میں ان کی زندگی میں کوئی اہل خانہ میں سیشداروں میں کسی کی شادی کا موقع تھا تو حضرت قدیجہ نے ذہر ہے کیونکہ وہ مالدار خاتون تھی مکہ کی تو اپنی بیٹی کیلئے امدہ لباس بھی بنایا زیورات بھی بنایا لیکن جب جانے کا موقع ہوئے تو انہوں نے وہ امدہ اور قیمتی لباس اور زیورات پہنے سے انکار کر دیا تو فطری طور پر سادگی ان کے مزاج کے اندر رچی پسیوی تھی اور حضرت قدیجہ تلکبرہ نے بہت زیادہ توجہ بھی دی تھی ان کی تربیت میں اور خود تعلیم دے دی تھی بچپن کا ایک پیارہ سا چھوٹا سا سوال کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت قدیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اللہ کی قدرتیں اور اللہ کی مخلوق تو ہم دیکھتے ہیں تو اللہ ہمیں خود نہیں نظر آ سکتے تو آپ دیکھیں کہ بچوں کی سائکی ہمیشہ ایک جیسی ہوتی ہے اور بچوں کے سوال وہ بھولے بھولے سوال ہمیشہ یہ تو ماں کی ذمہ داری ہے نا کہ اپنے رب کا تعریف اور اس کی صحیح صفات کا پہچان جو ہے وہ بچوں کے ساتھ کیسے کروائیں تو حضرت قدیجہ نے بہت ہی پیارا سا تعریف کروایا کہ نہیں اگر ہم دنیا میں اچھے کام کریں گے نا تو بھی انشاءاللہ قیامت کے دن ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھنے کا ہمیں شرف ملے گا تو گتہ پیارا سا فکر آخرت کا طریقہ پہ سکھایا اور پھر یہ کہ بیٹی کے ذہن میں یہ جو سوال آیا تو کیوں آیا تھا کیونکہ حضرت قدیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کا تعریف کروایا تھا اور اللہ کی محبت ڈالی تھی تو محبت تھی اور پہچان تھی کہ خواہش دیکھنے کی دل میں پیدا ہوئی نا تو حضرت قدیجہ نے یہ سوال کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ظاہر اسلام کا اعلان کیا تو چھوٹی عمر کی تھی شروع سے دارہ اسلام میں بائی برت مسلم بلی بات تھی آپ سمجھ دیجئے نا یہ نہیں جب شعور ہوا تو دارہ اسلام میں داخل ہو چکی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت زیادہ ستائے جاتے تھے اور آپ بہت زیادہ تھکے ہارے مشکلات میں جب گھر واپس تشریف لاتے تھے تو اپنے ننے ننے ہاتھوں سے اور اپنے پیارے والے محبت والے جملوں سے اپنے والد کو تسلی بھی دیتی تھی کبھی حضرت فاطمہ تسلی دیتی نظر آتی اور کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو تسلیاں دیتے نظر آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دفعہ اپنی بیٹی جو بہت پریشان ہو جاتی تھی نا تکلیفوں پہ کہ میرے والد کو اتنا ہی زیادہ ستایا جا رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیاں دیتے تھے کہ میری بیٹی گھبراؤں نہیں اللہ تمہارے باپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا ان اللہ ہمارا سوامرین کا تعرف کرواتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ واقعہ آپ سب کو یاد ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم خانہ کعبہ میں جب نماز ادا کر رہے تھے تو اکبہ بن نبی محید کو وہ شرارت سوجی تھی اور اس نے اونٹنی کی گندگی سے بھریوی اوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر جب رکھ دی تھی تو اتنا بھاری اور گندگی کا وہ بوجھ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر تھا تو بیٹی کو جب خبر ہوئی تھی تو وہ دوڑتی بھی لپکتی بھی آئی تھی اور اپنے چھوٹے چھوٹے نہ دوان بھی کمزور ہاتھوں سے اس کو کھینچ کھینچ کے گھسیڑ گھسیڑ کے اتار بھی رہی تھی اور پانی ڈال کے اپنے والد کے کپڑوں کو دھو بھی رہی تھی نبی کی بھی محبت ہے اور سب سے بڑھ کے اپنے والد سے محبت ہے حق کے راستے میں اپنے والد کی مدد بھی ہے اور ان کی دلجوئی بھی ہے ان کی معاونت بھی ہے اور پھر اپنے والد کی خدمت اور کتنا پیارہ سانداز بھی ہے اور حضرت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سارا معاملہ اس موقع پر ہوا تو پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زبان پر تھا شریر و احکم الحاکمین تمہیں ان شرارتوں کی سزا ضرور دے گا مطلب کتنا کتنا ایک ججات اللہ نپا ہوا جملہ ہے اس میں کوئی بد اخلاقی نہیں ہے کوئی بد زبانی نہیں ہے اس جملے پر غور کر کے دیکھیں اکل دھنگ رہ جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی کس قدر زبردہ تخلاق کی تربیت کی ہے شریروں سے آگے لفظ نہیں ہے حالانکہ اتنا بڑا ظلم ہے اتنی بڑی زیادتی ہے اور اتنے محبوب باپ کے ساتھ اتنا ناہاک روی ہے لیکن اللہ کا تعرف احکم الحاکمین کا تعرف ہے کتنا زبت لسان ہے کتنا زبت نفس ہے اور ایک چھوٹی سی بچی کی تربیت یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخصیت والد کیسے تھے یہ نمونہ دیکھ لیجئے کہ بیٹی تربیت یا آپ تب بیٹی اتنی چھوٹی عمر میں بیٹی کا ظالموں کافروں مشرقوں کے ساتھ بات اور گفتگو کا انداز اور لبو لہجہ کیسا نہ پات بلائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجرت کی تھی تو بیٹیاں تو ظاہر مکہ ہی میں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر حضرت ابو رافع اور حضرت زید بن حرسہ کو مکہ بھیج کر واپس ان کو بلایا تو حضرت فاطمہ بھی انہی کے ساتھ اپنی والدہ کے وفات کے بعد بہت زیادہ دکھی تھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کسی محبت اور شفقت بھی دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گاہے بگاہے تسلی بھی دیتے تھے محبت بھی کرتے تھے توجہ بھی دیتے تھے بیکن یہ سب سے چھوٹی بھی تھی اور مدینہ جب پہنچے حضرت فاطمہ رضی اللہ علیہ وسلم ابھی بہت چھوٹی عمر کی تھی تو حضرت عمر اور حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ وسلم کی نگاہ کے پیغام آئے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تھے آپ کب خاموش رہتے تھے جب تک وحی الہی کے ذریعے کوئی حکم نہیں بتایا جاتا تھا آپ تب تک خود سے خود کوئی فیض تھا اپنی زندگی کا بھی ساتھر نہیں فرماتے تھے اور پھر ہمیں بتا چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں زادہ ابھی کل بھائیوں اور بیٹوں کی طرح جن کو آپ نے پالا تھا ان کو کچھ حوایات میں آتے ہیں ان کے ایک دوست نے کچھ میں آتا ہے کہ ان کی ایک لونڈی نے یہ مشورہ دیا کہ آپ فاطمہ رضی اللہ تعالی کا ہاتھ مانگیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تشریف لائے خاموش بیٹھے میں اب صحیح رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کی طرح پالا ہوئے اپنے اس چچا ذات بھائی کو بچپن کا ذات ہے اور ویسے آپ تو اتنے زیرہ کے اتنے معاملہ فہم اتنے مزاج شناسی تو آپ پرائیوں کی طرح مزاج پہچانتے تھے علی رضی اللہ علیہ وسلم کی مزاج کو سمجھنا اور ان کے دل کی خواہش کو سمجھنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے کچھ بھی مشکل نہیں تھی تو حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سر جھکائے بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے وجہ دریافت کیا حضرت علیت خاموش کیوں ہو حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش تھے تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آئے ہو تو حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ پھر مانگتے کیوں نہیں ہو تو یہاں پہ پھر حقیقت حال حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم نے جو انہوں نے اپنی لونڈی اور اپنے دوستوں کو بھی وجہ بیان کی دی کہ میرے پاس تو اتنا مال ہی نہیں ہے پہمانہ مال نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم جو خود اپنے مالی تنگی کا خود اپنی زبان سے اعتراف کریں مال پہ مالی تنگی کی تیزہ آدھا اور شدید ہوگی آپ احساس اور اندازہ کر سکتے لیکن جو پیمانہ جو ترجی جو میار محمد عاربی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی بیٹیوں کے والدین کو ان کی بیٹیوں کے لیے سکھائی ہے اس سے زیادہ بہتر ترجی آپ نے قدیث کی اپنے سنت کے ذریعے کر کے دکھا دیں حدیث اور سنت میں زبردست مطابقہ دیں کوئی کانٹریڈکشن ہے ہی نہیں کالو فیل میں کوئی کانٹریڈکشن ہے ہی نہیں حدیث اور سنت میں اور ظاہر اور باطن اور کال اور فیل میں کوئی تضاد نظر نہیں آتا یہ ایمان کی خلاوت اور چاش نہیں یہ اسلام کا رنگ ہے جو کال اور فیل میں دونوں میں برابر ہے یہاں اچھا لگتا ہے امت کی بابوں اور امت کی ماں کو کرکا آپ نے کیا فرمایا کہ تمہیں اگر کسی ایسے شخص کی طرف سے نکاح کا پیغام آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو نکاح کے پیغام کو قبول کرلو یہاں پہ کیا ہے دین ہے علی علم کا دروازہ ہے علی شیرِ خدا ہے عصد اللہ ہے علی حیدرِ قرار ہے جرت ہے شجاعت ہے اسلام ہے دین ہے علم ہے فیخم ہے تفکر ہے تدبر ہے تقویٰ ہے مال نہیں ہے اخلاق ہے اسلام ہے اپنی جگر گوشے کو فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے ایک سے ایک مالدار گھرانہ موجود ہے اور پھر پہلی دو بیٹیاں عثمان رضی اللہ تعالیٰ جتنے مالدار ہیں اتنے تاجر ہیں کیا یہ دیکھا کہ دوسری کو نہیں پہمانے فرق تھے پہمانے فرق تھے ترجیحات فرق تھیں اور پہمانے اور ترجیحات وہی تھے جو امت کو سکھائے تھے اس پہمانے کے بعد کیا یہ شہزادی کٹتی پستی رہی تھی بدحالی یا مالی تنگی کا شکار رہی تھی سب سے زیادہ خوشحال کرانا سب سے زیادہ کامیاب کرانا ذالک الہوالفوز العظیم پانے والا کرانا آپ نے فرمایا کہ میں نے جو ذرا دی تھی وہی دے دو نا ہاتھ مہر میں حضرت علی خود فرما رہے ہیں کہ میرے پاس مال نہیں ہے میں کیسے شہزادی کا ہاتھ مانگوا انہوں نے فرمایا نو یہ تو کوئی ترجیح نہیں ہے یہ تو کوئی پرامپلم ہی نہیں ہے کوئی ایشو ہی نہیں ہے ہمارے نزدیک یہ سب سے پہلا ایشو ہوتا ہے میرے اور آپ کے معاشرے میں مال سب سے پہلی ترجیح ہوتا ہے لڑکے کی تعلیم بھی اس کی نوکری کی وجہ سے لڑکے کا مال لڑکے کی آمدنی اس کی تنخواہ اس کی ترقی کے چانسز اس کی پسنالیٹی کے ٹریڈز کی وجہ سے نہیں اس کی اخلاق کی وجہ سے نہیں اس کے مال کی بڑھوتی کے امکانات کی وجہ سے امپورٹنٹ ہوتا اس کی کوٹی اس کی جہداد سب کچھ آپ کے ہاں یہ اولین ترجیح نہیں تھی آپ کے ہاں دین اور اخلاق اولین ترجیح تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اہمیت اور توجہ نہیں دی بلکہ اُلٹا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تجویز دی کہ وہ زیرہ کھا ہے مجھے بندوں میں دیتی وہ تو ہے نا کچھ تو ہے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہ حکم جو ہے وہ زیرہ کی حوالے سے پوچھا حضرت علی وہ زیرہ لائے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ زیرہ ان سے خریدی چار سو اسی درم میں اور پھر اکثر روایت میں آتا ہے کہ پھر وہ توفت واپس لوٹا بھی دی اور ہمیں روایت سے پتا چلتا ہے کہ اس میں سے ڈیویجن جو ہے البتہ اکثر روایت میں زرفر کے کچھ میں یہ کہ دو تہائی اور ایک تہائی کچھ میں آدھا 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 جو ہے وہ مال حق مہر میں دے دیا گیا اور آدھا جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ولیمے کے خرجات کے لیے جو ہے اس کو مختص کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ حدیث کے بھی بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت علی کے ساتھ کروا دیا اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں اس کی تجدید گواہان کے روح پر اجاب و قبول کی شکل میں کروں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نکاح پڑھایا اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو چار سو مسکال چاندی اس کے برابر اس کا میں حق میں ہر جو خیم مقرر کیا اور آپ نے اجاب و قبول میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ان سے دریافت کی اور پھر آپ نے دعا جو ہے وہ ان کے لئے فرمائی اور پھر یہ بھی ہمیں بتا چلتا ہے کہ ایک طبق چھوارے جو ہیں وہ نکاح کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو حاضرین موجود ہیں ان میں تقسیم کیے اور نکاح شوال تین ہجری میں یہ نکاح ہوا غزمائی خود کے بعد اور حضرت عائشہ صدیقہ کے نکاح کے تقریباً ساڑھے چار رخصدی کے ساڑھے چار سال ساڑھے چار ماہ کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی عمر پندرہ سال اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر اکی سال آتی ہے اکثر روایات میں اور نکاح کے کچھ دیر بعد رخصدی کا معاملہ رونما ہوا گویا ہمیں اس سنت سے یہ پتا چلتا ہے کہ نکاح پہلے اور رخصدی کو کچھ دیر کے لیے موخر کیا جا سکتا ہے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے معاملے میں بھی ایسا ہوا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے معاملے میں بھی ایسا ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بکان آپ کے حجرات سے ذرا سے دور مسجد نبی سے ایک مکان جو ہے وہ کرائے پر لے لیا اور جب یہ معاملہ ہو گیا تو رخصدی کے حوالے سے طریقہ کار ہمیں پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بوسا دیا اپنے سینے پر اپنی بیٹی کا سر رکھا اور پیار اور شبکت اور محبت سے بوسا دینے کے بعد اپنی بیٹی کو رخصد کیا کچھ قدب میں آپ کو یہ معاملہ ملے گا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ میں لونڈی کی میت میں حضرت پاتمہ رضی اللہ عنہ کو اونٹنی پر سوال کیا گیا تھا اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی حوالے سے رضی اللہ عنہ کے الفاظ کہ سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی سواری کی جو نکیل ہے وہ حضرت سلمان پارسین نے تھامی ہوئی تھی اور ایک لونڈی کی میت میں ان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں چھوڑ دیا گیا تھا میرے اور آپ کیلئے بہت بڑا آئی اوپنر ہے آج کے دور میں آج بچیاں گھروں سے رخصت ہوتی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری لادلی کو رخصت کرنا اس کے شاہیان شان ہونا چاہیے اور دیکھ لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لادلی شہزادی گھر سے رخصت ہو رہی ہے نہ کوئی کمکمے ہے نہ کوئی لائٹننگ ہے نہ کوئی پھول ہے نہ کوئی ساؤنڈ سسٹمز ہے نہ کوئی میمدیاں ہے نہ ڈھولکیاں نہ مائیوں ہے نہ بہرات آئی ہے نہ بہراتی آئی ہے نہ کوئی کھانا ہے نہ کوئی باجہ ہے نہ کوئی ڈھول ہے نہ کوئی تاشے ہے کچھ بھی نہیں ہے خاموشی کے ساتھ بیٹی کی رخصتی اپنے داماد کے گھر بیٹی کو پہنچا دیا جاتا ہے یہ سادگی ہے یہ وہ سادگی ہے جس کے لئے حدیث نے پیغام اور تعلیم دی تھی کہ جس نکام میں خراجات جتنے کم ہوں گے اس میں اتنی ہی برکت زیادہ ہوگی اور اس گھر کی برکت میں اور آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ اس میں برکت بھی تھی اس میں محبتوں میں سکون میں امن میں نیک اولادوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام اور دین کی برکتوں سے اس گھرانے کو نوازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو رخصت کر دیا گیا بیٹی کے ساتھ جہیز کا جو سامان تھا وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جو حق مہر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے ملا تھا اس میں سے مال خریدا تھا ان کے والد نے محبت کا یہ معاملہ جہیز کی شکل میں نہیں تھا یہ کیا تھا کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں کوئی سامان نہیں تھا کوئی سامان نہ بستر نہ بوریا نہ برتن نہ پیالہ کچھ بھی نہیں تھا تو ایسے خالی گھرانے کے اندر ضروریات زندگی کا سامان حق مہر کے مال میں سے خرید کر بیٹی کے گھر میں پہنچایا گیا تھا اس سے قطعن کسی قسم کے جہیز کا کوئی تصور وضع نہیں ہوتا اول تو یہ جہیز فاطمہ تھا نہیں اور اگر کوئی پھر بھی اس بات کو تسلیم کرنے کو تھا یا نہیں تو یہ جہیز فاطمہ رضی اللہ عنہ پھر تھا کیا سادہ سا ایک بستر ایک سادہ سا بستر اور پھر کام کرنے کے مسائل اور اسباب مشکیزہ تھا چکی تھی جائے نماز بیٹی کو نماز کے اسباب اور وسائل اور نماز کا پیغام اور درست دیا بیٹی کو ہاتھ سے میند اور مشکت کرنے کے لیے جا میری شہزادی میرے گھر سے رخصت ہو رہی ہے چکی لے کے جا اور مشکیزہ لے کے جا مشکیزہ ڈھوتی رہنا اور چکی پیستی رہنا اول تو یہ جہیز نہیں تھا میں دور آ رہی ہوں اور اگر جہیز تھا بھی تو میند اور مشکت کے اسباب تھے شہر کی خدمت اور گھر والوں کے کام کاج کرنے کے وسائل تھے اصل جہیز تو قرآن کا علم تھا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا درست تھا محنت کی عظمت کی تعلیم تھی حاج سے کام کرنے کی تربیت تھی سادگی تھی توقل تھا کنات تھا آجزی تھی انکساری تھی یہ تھی وہ تربیت جو فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جہیز تھا فاطمہ تو زہرہ کا جہیز محبت بھری تعلیم کی تربیت دین کی تعلیم اور تربیت اور تزگیہ تھا مصبت سوچ اور شہر کی خدمت اور صبر اور تحمل کا پیغام تھا کیا تھا جہیز دورائے کہ میں دور دور تک شایب ہی نظر نہیں آ رہے تین دن کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی واپس تشریف لاتے ہیں گھر میں فاقہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی انظر تنگ کے پوچھتے ہیں فاطمہ اگر گھر میں کھانے کو کوش نہیں تھا تو مجھے جانے سے پہلے بتا دیتی میں بندبست کر جاتا فاطمہ رضی اللہ نے فرمایا یہ کھلا تھا جہیز یہ تھا جہیز فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کا محسن انسانیت محمد صلی اللہ علی نے اپنی بیٹی کو جب اپنے گھر کی دہلی سے رخصت کیا تھا تو معیت میں جہیز کیا تھا فاطمہ رضی اللہ انہا نے حضرت علی سے مقاتب ہو کر فرمایا علی جب میرے کی تھی علی تنگ دست ہے کیونکہ تنگ دست تو باپ نے منتخب کر لیا تھا نا فادین اور اخلاق تھا نا تو تنگ دستی سے نبٹنے کا طریقہ بیٹی کو سکھا کے رخصت کیا تھا فاطمہ علی تنگ دست ہے اسے سوال کر کے پریشان نہ کرنا سبر تحمل توقل کنات اللہ ہمیں ایسے درس دینے اور ایسے بیٹیوں کو اپنے گھر نبھانے کے مشورے دینے کی توفیق عطا فرما حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کو اتنی مالی تنگی کے باوجود حق مہر کی بھی تاقید کی گئی اور ولی میں کا معاملہ بھی ہوا پنیر کھجور نان جو گوشت اس کا احتمام کیا گیا فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کو جب رخصت کر کے شوہر کے گھر بھیج دیا آپ سلنواری سے مشہر کے نواز پڑھنے کے بعد بیٹی کے گھر تشریف لے گئے اجازت لے کر داخل ہوئے استیزان کا تصور اپنی بیٹی کے گھر آپ صلی اللہ نے پانی کا ورطن منگ بایا اس میں اپنی انگلیاں مبارک ڈالی پھر پانی کا چھینٹا بیٹی پر اور داماد پر ڈال کے ہم دونوں کے گھر کی خوشی اور برکت کی دعا کی بیٹی کے گھر آنے جانے کا جواز بھی ہے اور بیٹی کے گھر جا کر محبتوں اور برکتوں کی دعائیں کرنا بھی سنت رسول صلی اللہ علی سے ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علی کی یہ بیٹی یہ لادلی بیٹی کا گھر دور تھا آپ نے ایک دفعہ تذکرہ کیا بیٹی تمہارا گھر دور ہے مجھے آنے جانے میں دکت ہوتی ہے تھی مصروفیت جو تھیں کوئی بیٹیوں کے گھر آنا جانا میرے محمد صلی اللہ علی علی سلم کا طریقہ ہے سنت ہے یہ وہ ہندو آنا طریقہ ہے جب بس آخات لوگ کہتے بیٹیوں کے گھر نہیں جاتے کیوں نہیں جاتے جب محمد صلی اللہ علی علی سلم اپنی بیٹی کے گھر علی 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 بیٹی گھر اپنے گھر کے پاس آجائے تو آنکھیں دھنڈی ہی ہوتی ہے لیکن پیغام کیا مل رہے ہیں اس معاشرے کا پیغام دیکھئے جس میں بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے جس میں بیٹیوں کو کوئے میں پھینک دیتے تھے اس معاشرے کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کا گھر اپنے گھر سے قریب ہے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں یہ میرا دین ہے یہ محسن انسانیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقوق خواتین کے حقوق کی حفاظت کے پیغام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق آپ کے فضائل آپ کی آدات کب اترین نمونہ نظر آتی ہیں اور اتنا حسن سلوک ازواج کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی مزدوری میں مالی طور پر تنگ دستی تھی تو محنت مشکت کرتے تھے مزدوری کرتے تھے ایک دن مزدوری میں ایک درم ملا سارا دن محنت مزدوری کی رات کو کئی مزدوری کر کے جو خرید کر لائے حضرت فاطمہ نے ایک درہم سے جو خریدنے والے صبح کے گئے وے شام کو پلٹنے والے شوہر کا استقبال کیسے کیا دہرالی جگہ یہ جنت کی خواتین کی سردار ہے استقبال کیسے ہو رہے خوش دلی کے ساتھ مسکراہت کے ساتھ تاخیر سے آنے والے شوہروں کا استقبال کیسے کرتے ہیں آج کے شاہزادیاں بشانی پر سلوٹوں کے ساتھ اور استقبال کھا ہوتا ہے استقبال سے پہلے ہی آج موبائل کی اپر لوکیشن پہلے ہی پتا کہاں پہ ہو دیر کیوں ہو گئی اور پھر گھر میں جب کام کرنے والی نہیں ہے تو تنہور سے روٹی بھی لیتے آنا ہوم ڈیلیوری نہ کروالے مہرانیوں کو آج پکانا مشکل ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کو پکانے میں سہولت دی اس طور میں چکی پیس کا راٹا گند کر روٹی پکانے ہیں لکڑیوں کے اوپر جلا کے آگ آج شہزادیوں کی فریج بھی ہیں فریزز بھی ہیں ہاف ڈنز بھی ہیں لیکن وہ صبح کا تھکا ہارا گرد و غبار کھانے والا یہ شہزادی جو صبح سے ائر کنڈیشنڈ کمرے میں بڑھی ہوئی ہے وہ کمائی کر کے آنے والا واپسی پہ تنور کے اوپر کھڑا ہو کے روٹی لائے گا کیونکہ مہرانی کے پاس آج پکانے والی ملازمہ چھٹی پر ہے کس دین کی بات کرتے ہیں اللہ ہمیں ہاتھ سے کام کرنے محنت کا درس یاد رکھنے اور شہروں کی خدمتوں کا کی فضیلت کو سمجھنے اور زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک درم سے جب جوان لائے تو فاطمہ تو زہرہ نے جب چکیز پیسی آٹا گوندہ روٹی پکائی اور مسکراتے ہوئے سامنے رکھ بھی دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں مجھے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ یاد آئے کہ دنیا کی کامل عورتوں کی صف میں حضرت فاطمہ تو زہرہ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کامل خواتین کون ہے صرف عبادت گزار نہیں صرف دیندار نہیں وہ کلمہ کو وہ دیندار وہ مسلمات وہ مومنات جو قانتات بھی ہیں اللہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنے شہروں کی خدمت گزار بھی ہیں ٹوٹ کے محبت کرنے والیاں بھی ہیں اور چھوٹ کے خدمت کرنے والیاں بھی ہیں اور پھر جب شہر کے ساتھ اتنا حسن سلوک تھا اور اتنی خدمت ہی تو پھر ایسے شہروں کو بھی تو احساس ہوتا ہے نا چکی پیستے پیستے کیا یہ کچھ ایک آدھ انسیڈنسز تھے کہ اس دن کوئی خادمہ نہیں تھی تو اس دن فاطمہ تو زہرہ نے کوئنسیڈنشلی کر دیا نہیں یہ روٹین تھی یہ نام تھا چکی پیستے پیستے ہاتھوں پر آبلے پڑ جاتے تھے مشکیزہ دھوتے دھوتے سینے پر گٹھے پڑ گئے ہوئے تھے آگ جھونکتے جھونکتے سر میں خاک اور دھول اور دھوا رہتا تھا لیکن جو شہر کی اتنی خدمت کی جائے پھر اس کو احساس بھی تو ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم نے یہ احساس بیوی کا حال دیکھا تو مشورہ دیا کہ کچھ لانڈیاں آئیں ہیں جا کے مانگ لو مانگتی کیسے بیجا سوال کرنے والے کو تو ویسے پسند نہیں کیا جاتا اور پھر کیسے مانگیں گی اس باپ سے مانگیں گی جس نے محنت کا درست دیا تھا جس نے ہاتھ سے اپنے جوتے گانٹ گانٹ کے کام کرنے کا درجہ سکھایا تھا شرماتی لجھاتی آتی ہیں خاموشی سے بیٹھتی ہیں پھر حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم ان کا تذکرہ کرتی ہیں کہ علی نے کیونکہ شوہر کی بات اب ٹالی بھی نہیں جا رہی علی نے مجھے علی نے مجھے کہا ہے پیار ہے بہت زیادہ ہے سینے سے لگایا جا رہے ہیں بوسہ دیا جا رہے ہیں ہاتھوں کو جوما جا رہے ہیں آنے پہ اٹھ کے اپنی جگہ پہ بھی بٹھا رہے ہیں اپنی چادر بھی ڈالنے ہیں موہ وارک سے بھی فرما رہے ہیں فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے لیکن اس جسم کے ٹکڑے کو بگاڑا نہیں چا رہے ہیں بیجا لاٹ پیار نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ وہ تو میں نے بدر کے یدیموں کے لئے اخت کے یدیموں کے لئے ان کو خدمت پر یا میں نے ان کو سابس ہوا کی خدمت پر معمور کر دیا میں تمہیں اس کے درجے اس کے بدلے کچھ اور نہ بتا دوں کیا بتایا تھا تصویح فاطمہ قربِ الٰہی کا اگلا نسخہ پہلے مشکیزہ دیا تھا چکی دی تھی کام کرنے کا درست دیا تھا سبر کا پیغام سکھایا تھا پھر اس کے بعد کبھی ایک دن آ گئیں تو مزید قربِ الٰہی کا نسخہ اہلِ خانہ کی خدمت کام اور محنت اب پھر اس کے بعد ساتھ ذکرے لائیں کیسی سپرتس تربیہ تھی یہ جو گھٹی میں تھی اس لئے تو کیا کرتی تھی حضرت فاطمہ تظہرہ قرآن کہو اچھا اللہ نے کہہ دیا پھلاؤں گی گوت میں بچہ ہوتا تھا دودھ پی رہا ہوتا تھا باپ کا درستہ جہیز کی چکی تھی اللہ کے قرب خش شہک تھا زبان پر قرآن کی آیات ہوتی تھی ہاتھ شہر اور اہلِ خانہ کی خدمت پر مقرر ہوتے تھے اس گھر کے آنگن میں جنت کے جوانوں کے سرداروں جیسے خوبصورت ترخت اکھے تھے اللہ اس گھر کے افراد کے نمونے ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک دفعہ بیٹی کے گھر تشریف لے گئے ہیں کیا پہنا ہے اونٹ کی خال کا لباس ہے جس میں تیرا پیوند ہیں آج کے ماں باپ ذرا پرانے سال کا پرنٹ ذرا پھٹا پرانا کپڑا بیٹی کو پہنے ہوئے دیکھنے تو دکھ چاہتے آئے میری شہزاتی آئے میری لادلی یہ تو میرے سے لے لے جا کے بہترین ڈیزائنر لیٹس پرنٹس کیوں شہر کی جیب ہے تو اس کے مطابق بیٹی زندگی گزار رہی ہے تو اس کو کیوں بگاڑتے ہیں اس کو کیوں اُلٹے مشورے دیتے ہیں اس پر کیوں اس کے سبر اور تحمل پر ترز کھا کے اس کے سبر کو بگاڑتے ہیں یہ ہے بے جالات اور پیار بیٹی نے اُونٹ کی کھال کا لباس پہنا ہوئے اس میں تیرہ پیون لگے ہوئے اٹھا گوندر یہ زبان پر اللہ کا کلام جاری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہے آپ نے فرمایا فاطمہ دنیا کی تکلیف کا سبر سبر سے خاتمہ کا اور آخرت کی دائمی مسجد کا انتظار کر اللہ تمہیں نیکہ جر دے گا سبر کی تاکی تواصو بسبر و تواصو بالحق لوگوں کے لئے نہیں اپنوں کے لئے سب سے پہلے واقع ہوتے ہیں پھر اس کے باوجود کام چل رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ اُدھر جب پھٹے ہوئے کپڑے اُونٹ کی کھال کا لباس اور تیرہ پیوند اور کام کی مشکر دیکھی تھی تو آپ نے کیا کہا تھا سبر کر ایک اور موقع پر تشریف لے جاتے ہیں سفر سے واپس آئے ہیں فاطمہ تزورہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں گھر پہ ایک رنگین پردہ لٹکا ہوا ہے اور فاطمہ تزورہ کے ہاتھ میں چاندی کے دو کنگن ہیں آج کی ماں آج کے باپ بیٹی کے ہاتھ میں چاندی کے کنگن دیکھ کے بے لکھ اٹھتے ہیں تیرے پاس سولیٹیر نہیں ہے تیرے پاس سونے کے چوڑیاں نہیں ہیں کہا گئی کیوں نہیں آئی کیوں نہیں نہیں بنوائی آپ صلوہ عیسیم نے چاندی کے کنگن دیکھے اور آپ واپس لوٹ گئے اس حال میں دیکھ کر کچھ نہیں کہا اور اس حال میں دیکھ کر تربیت کر دی آپ صلوہ عیسیم واپس لوٹ گئے بچہ پتہ چلی آپ رونے لگیں دونوں چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے والد کو بھیجنی کہ میں نے اللہ کیلئے وقف کر دی گھر میں فاقہ ہوتا تھا نبی صلوہ علیہ وسلم کا وہ حیات تیبہ کا واقعہ کہ دوپہر کے دن آپ صلوہ علیہ وسلم بھوک کی تکلیف کی ویسے گھر سے باہر نکلتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بھی مزبانی کر چکے ہیں اور پھر بعد نبی قصر سے مزبانی کرتے تھے آپ تشریف لے گئے انہوں نے کھجور کا توشاں تھوڑ کر سامنے فوری مہمان نوازی کی اور پھر بکری بھی زبا کی اور کھانا سالن بغیرہ بنایا اور جب دستر خان بچھایا تو آپ صلوہ علیہ وسلم نے روٹی پر گوشت کا ٹکڑا رکھے گا کہ فاطمہ کو بھی دے آؤ اس کے گھر فاقہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ ہمیں تحمل اتا فرما صبر اتا فرما سنتوں کو زندگی میں اپنانے اور رائج کرنے کے طریقے سکھنے والا بنا اور اس سیٹ اپ میں بھی خال یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سوالی آتا ہے امہات المومنین کے ہاں کچھ بھی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس کچھ آوائیات میں حضرت سلمان کا نام آتا ہے سلمان فارسی اس سہرابی کو لے کر رسول اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے گھر تشریف لاتے ہیں کہ یہ بھوکا ہے اس کو کھانا کھلانا ہے حضرت فاطمہ تو زہرہ کے گھر بھی فاقہ ہے گھر میں کھانے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے لیکن حضرت سلمان فارسی نے جب ساری رودات بتائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تذکرہ کیا کہ میرے گھر میں ہے تو کچھ نہیں ہے لیکن اپنے سر کی چادر اتار کے دروازے کے پار حضرت سلمان فارسی کو دی تھی کہ جاؤ شمون نام یہودی کو دے دو میری یہ چادر اور اس کے پاس رکھوا دو اور اس کو کہو اس کے بدلے مجھے کچھ گہوں یا ناج دے دے تاکہ میں روٹی پکا کے اس کو کھلا دوں سائن کو یہ سر کی چادر یہ سر کی اڑنی حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر کی سر کی اڑنی دیکھ کر یہ خودی کا بھی دل ہل گیا تھا اس نے بھی کہا ہے سلمان خدا کے قسم یہ وہی لوگ ہیں جن کی خبر تورات میں دی گئی ہے گواہ رہنا میں فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والد کے رب پر ایمان لے آیا ہوں دین کیسے پھیلا تھا حسن سلوک سے حسن معاملات سے اخلاص سے انفاق سے رحم مہربانی درگزر نرمی اور عیسار کے ساتھ پھیلا تھا اس عیسار سے اتنا اتنا زیادہ متاثر ہوا وہ یہودی کے وہ جو سود دینے والا تھا اس کا دل بدل گیا ہم کلمہ پڑھنے والوں کے دل نہیں بدل سکتے ہم قرآن کو تھامنے والوں کے دل اور اخلاق نہیں بدل پاتے ان کے اخلاق بڑے خوبصورت تھے ان کے معاملات بڑے خوبصورت تھے ان کا عیسار بڑا شدید تھا ان کا اخلاص بہت قصیر تھا دعوت کے طریقے سیکھیں دعوت کا انداز سیکھیں ان سے اللہ مجھے اور آپ کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دفعہ دعا کیا کرتے تھے الہی فاطمہ تیری کنیز ہے اس سے راضی رہنا ہم اپنا محاسبہ کریں ہمیں بھی اپنی بیٹیاں بہت عزیز ہیں ہم اپنی بیٹیوں کے لئے کیا مانگتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے لئے ہاتھ اٹھاتے تھے تو بیٹی کے لئے اللہ کی رضا مانگتے تھے اللہ ہم سے راضی ہو جاؤ ہمیں راضی ہو کرنے کے طریقے سکھا اللہ ہماری رہنمائی فرما ہماری بدت فرما ہمیں اور ہماری ذریعتوں کو اپنی رضا اور اپنی محبتوں کا بہترین پروانہ تھا فرما اور اللہ سبحانہ تعالی ہماری اور ہماری ذریعتوں اور ہماری نسلوں کے دین اسلام حیاء اور عبروں کی حفاظت فرما اتنی مالی تنگی کے باوجود انفاق ایسا انفاق کہ اللہ سبحانہ تعالی قرآن میں پھر اس کے تحسین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کرم فاقہ حضرت علی رضی اللہ تعالی ایک سا دوسا گہم گہوں گندم جاؤ کچھ مزدوری کے وز لے کر آتے ہیں فاطمہ تو زہرہ اس کو چکی پیستی آٹا گونتی ہیں روٹی پکاتی ہیں مسکین کھٹ کھٹاتا ہے پکیوی روٹی اس کو دے دیتی ہیں اسی دفعہ پکایاں پھر سے سب پچھ گیاں یتیم آتا ہے یتیم سوالی کو دے دیتی ہیں تیسی دفعہ قیدی کو دے دیتی ہیں اور اللہ فرماتا ہے وَيُتْعِمُونَ الطَّعَمَا لَا خُبِّهِ ساتھی ہیں صحابی ساتھی کہتی ہے کہ میرے پاس کوئی دوسرا کپڑا نہیں ہے کہ میں پردہ کرلوں پردے کی حیاء کی ستر کی زینتوں کو دھاپنے کا کتنا فکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر اندر پھینک دیتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹی پردہ کرلوں بیٹی باپ پردہ ہو کے اپنے باپ کی تازیت کی اپنی عادت کی منتظر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شہزادی ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کی بیٹی کے نکاح کا پیغام آیا انہوں نے نکاح کا ارادہ فرمایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا کہ فاطنہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے جس نے اس کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی کچھ لوگ بساؤں کا تھی اس بات پر اتراز بھی کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ نے ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت دی تو حضرت علیہ وسلم نے حضرت علی کو کیوں منع فرمایا آپ نے وجہ بھی بتا دی میں حلال کو حرام نہیں کرنا چاہتا لیکن خدا کی قسم اللہ کے رسول کی بیٹی اور دشمن خدا کی بیٹی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک اور بیوی لانے سے نہیں دشمن خدا کی بیٹی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے گھر جمع کرنے سے روکا تھا بہت زیادہ پیار وفاد کا وقت ہے اور وسال سے پہلے کان میں کچھ فرمایا تھا نا اپنی وسال کے خبر دی تھی اور حضرت علیہ وسلم رونے لگیں تھی اور پھر کچھ کان میں خبر دی تھی تو مسکرانے لگیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسلم کے بعد حضرت فاطمہ حضرت علیہ وسلم نے قفیت بتائی تھی حضرت عائشہ حضرت علیہ وسلم اللہ عنہ کو کہ پہلے اپنے وسال کی اور پھر بعد میں میری وفاد کی خبر اور واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاد کی تھوڑی دیر بعد ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفاد ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شہزادی بہت زیادہ اللہ کی رامے خرچ کرتی بھی نظر آتی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتی نظر آتی ہیں اور حیاء کا ایک سرابہ پیکر نظر آتی ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بچپن میں چھوٹی عمر میں بھی بغیر وضع سے کھیلنے کودنے کے لیے گھر سے نکل نہیں جاتی تھی گھر میں ہی رہتی تھی وَقَرْنَ فِي بَيُوْتِقُنَّا یہ تو چھوٹی عمر میں گویا تفسیر نظر آ رہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پھر وفاد کے بعد بھی فکر کس بات کی تھی کہ اللہ نے کہہ دیا اپنے گھروں میں بیٹھو ہایا 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 کتنا ترس ہے ہر دین کا بنیادی وصف ہے اسلام کا بنیادی وصف ہے خیان لاتی کوئی چیز مگر خیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسمہ بن دیو میس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تحقید فرمائی تھی ہاں ڈی میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں نکالنا اور پھر صرف شہر کو نہیں حضرت اسمہ فرماتی ہیں کہ مجھے بھی فرماری تھی مجھے بھی بتاتی تھی کہ میرے جنازے کو لے جاتے وقت میری تدفین کے وقت میرے پردے کا لحاظ رکھنا یہ بات تو شرح صدر ہے نا آپ کو اور مجھے کہ فاطمہ تو زہرہ کی تج تدفین کے موقع پر اور ان کے میت کے اٹھنے کے وقت صحابہ اکرام کی نگاہیں کیسے جھکی ہوگی بے جات دیکھنے اور تانک جھانک کا تصور ہو سکت کیا ہی نہیں جا سکتا عدب اور احترام کی وجہ سے اور طاہرہ کی میت کے اٹھنے کے وقت کیا عالم ہوگا اور کیا قیفیت ہوگی اور کیا مجلے سے صحابہ اکرام کی لیکن یہ سب کچھ کہنا میرے اور آپ کے لئے پیغام تھا حیاء کا ایک درس تھا پردے کا ایک پیغام تھا میرے اور آپ کے لئے اگر ہمیں اور آپ سوچے دو یا یوہن نبی یو قلی ازوان جی کا و بناتی کا یہ بناتی کا نے کیا کیا تھا یہ اس کی تشریح ہے سکم کی آنے کے بعد کہ میرے تدفین کے وقت میرے پردے کا لحاظ رکھنا اور میرے شوہر کے علاوہ کسی سے میرے غسل میں مدد نہ لینا ستر کا پردے کا حیاء کا لباس کا وفات کے بعد بھی فکر ہے اس لئے تو وہ وہ ٹہنیوں کا ایک وہ سٹرکچر بنا کے اس کے پر چادر ڈال دی گئی تھی شاخیں ڈولے کی شکل میں بنائی گئی تھی حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ سے اٹھارہ احادیث مربی ہیں اکثر ان میں سے حضرت علی حضرت حسن حضرت حسین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایات سے آتی ہیں جنت کی خواتین کی سردار اللہ سبحانہ تعالی ہمیں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی تربیت کی ہماری بھی رہنمائی فرما ہمیں اولادوں کی تربیت کے طریقے سکھا بیٹیوں کو ہینڈل کرنے کا معاملہ ہم سب کے لئے آسان بنا اور اللہ ہمیں ان بیٹیوں کے نمونے سیکھ کر ایسی بیٹیاں ایسی مائیں بننے کی توفیق ادا فرما ربنا لا تزیقلوبنا بعد اس حد ایتنا وحب لنا ملت ان کا رحمہ انہا کانتا وحب سبحانا کاللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہا و اللہ انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحانا ربکا رب العیس تیم ما یسفون و سلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سمممین